اوکی ٹارک ہم نبو نے اس کو ایز ای ویکٹر پروڈکٹ اگزمپل میں بھی پڑھا تھا آج ٹارک کو انڈیویجولی الگ سے پڑھتے ہیں ٹارک ہے کیا چیز ہم بار بار اپنے روزمرہ زندگی میں فورس لگاتے ہیں چیزوں کی اوپر فورس لگانے سے دو قسم کے حرکات ہم دیکھ سکتے ہیں کبھی اب فوٹبال پر فورس لگاتے ہیں تو فوٹبال سیدھے لین میں جاتا ہے کبھی کبھی فورس لگانے سے کوئی چیز ایک سیدھی لائن میں موو نہیں کرتا بلکہ کوئی اوپجیکٹ روٹیٹ کرتا ہے گھوم جاتا ہے اگزمپل دروازہ دروازہ پر فورس لگاتے ہیں ابھی آپ جیسے کہ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ لوگوں نے دروازے پر کیا کیا فورس لگایا دروازہ جو ہے گھوم گیا تو فورس جب کسی جسم کو گھما دیتا ہے روٹیٹ کر دیتا ہے ہم اس وقت فورس کے اس اثر کو ٹارک بولتے ہیں تو کینہ پہلا آسان ڈیفنیشن کیا ہے ٹرننگ ایفیکٹ پروڈیوسٹ بائی ا فورس ایڈیس کالڈیس ٹارک دوسرا ہے پروڈیکٹ آف فورس اینڈ مومنٹ آرم یہ ڈیفنیشن آپ کو میں یہاں پر اس اگزمپل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگزمپل میں کیا ہے ہم ایک نٹ کو ٹائٹ کرتے ہیں کس کی چیز کی مدد سے سپینر کی مدد سے پانہ دیکھے نا نٹ آپ نے پانے سے نٹ کو تو کھولتا ہوا کسی کو دیکھا ہوگا یا خود بھی آپ لوگوں نے کوئی نٹ کھولا ہوگا ایک چیز میں اکثر آپ نے سٹرون سے پوچھتا ہوں یہ نٹ یہ بھی نٹ ہے یہ بھی پانہ ہے یہ بھی پانہ ہے ٹیک ہے سپینر ہے کس کیس میں سب زیادہ آسانی سے نٹ کھولتے ہوئے مزہ آتا ہے بڑے والے سے نٹ کھولنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اس کا پیٹو چھوٹا والا پانہ اس کا میں آپ کو ریزنٹ بتاتا ہوں کیوں اس کا ریزن کیا ہے نٹ جس لائن کی اوپر گھوم رہا ہوتا ہے اس نٹ کا بلکل سینٹر پوائنٹ کو کہتے ہیں ایکسز آف روٹیشن جو جسم جس چیز کے آس پاس گھوم رہا ہوتا ہے اس چیز کا سینٹر کا نام کیا ہے ایکسز آف روٹیشن اب نٹ اگر گھوم جاتا ہے تو نٹ کے درمیان میں ایک لائن ہم بنائیں گے اس کا نام کیا ہے ایکسز آف روٹیشن یا پائیوٹ اور بوٹ پر بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تھری ڈائیمیشنل چیزیں اس کے لائن کیا کرے گے یہ پین میں آشو کر رہا ہوں پین کیس چیز کو شو کر رہا ہے ایکسز آف روٹیشن کو شو کر رہا ہے اب یہ نٹ جو ہے یہ اس سی پین کے آس پاس گھومے گا تو اس لائن کا نام ہے ایکسز آف روٹیشن یہ ایکسز آف روٹیشن ایسا پوائنٹ ہے جو بار بار فیزکس میں کئی جگہوں پر نظر آتا ہے لیکن سیڈنٹ سے پریشان ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ایکسز آف روٹیشن کیا چیز ہے یہ ایک آرزی لائن ہے امیجنری لائن ہے بس جہاں پر کوئی باڈی گھوم رہی ہوگی تو اس کے سنٹرل لائن کو آپ کیا بولیں سوری نہیں ہے کہ یہ نٹ ہو آپ لوگ خود بھی کیا کر سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں جب آپ اپنی جگہ پر گھوم جائیں گے تو باڈی کی بلکل سنٹرل ایک لائن ہم لوگ تصور کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے تو آپ مجھے پنکے کا ایکسز آف روٹیشن بتا سکتے ہیں بلکل جو سلور قدر ہے یہاں پر ایک سٹیٹ لائن ہم ڈراغ کریں گے مکالیز ہے ایکسز آف روٹیشن تو ٹارک جب آپ یہاں پر آپ فورس لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ سائیڈے فورٹ لگاتے ہیں یہ جو لائن میں لکھا this is called line of line of action of force کیا بولتے ہیں line of action of force یہ لائن میں رکھتے ہیں اب اب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے کی نہیں ہے پرپینڈکولر ڈسٹنس جی چلے ہے کی نہیں اس پرپینڈکولر ڈسٹنس کو جو کہاں سے ہے کس کے درمیان ہے line of action of force اور ایکسز آف روٹیشن کے درمیان جو لائن ہے اس لائن کا نام ہے moment arm moment arm یہ لکھا ہوئے میں نے moment arm تو اب آپ دیکھ لیں torque جو ہے ہمارے پاس torque یہ دو چیزوں کے cross product سے بنتا ہے number one force multiply by moment arm یہ دو چیزیں ہوں گے تو اسے کیا بنے گا torque ہوگا اب میں آپ کو اس کے conditions بتاتا ہوں جو سوال میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ اس پانے سے nut کو کھولتے ہوئی زیادہ مزہ نہیں محسوس نہیں کرتے ہیں تو ایکسا مشکلات سے یہ کھول جاتا ہے لیکن اس سے بڑے آسانی سے nut کھول جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ moment arm کو بڑا کرنے سے torque بڑھ جاتا ہے آسانی سے کھول جاتا ہے moment arm ادھر ہے نا کی نہیں اس کا moment arm کہاں سے لے لو یہاں سے لے کر یہ آتا ہے کس کا moment arm چھوٹا ہے اس کا moment arm چھوٹا ہے اس کا moment arm چھوٹا ہے یہ r چھوٹا ہے چھوٹا نمبر multiply by بڑا نمبر is equal to small number ہے کی نہیں لیکن اس کیس میں کیا تھا اس کیس میں force بھی بڑا نمبر ہے r بھی بڑا ہے بڑا نمبر multiply بھی بڑا نمبر اس سے بھی بڑا نمبر بنے گا لہٰذا اس کیس میں torque زیادہ ہے اور اس کیس میں torque کم ہے تو ہمجھے بس torque دو چیزوں کا محتاج ہے نمبر one force نمبر two moment arm آئیے دکھا دیتے ہیں آپ کو یہاں پر case one اگر force zero ہو جائے پانہ پڑا ہوا ہے آپ اس کی اوپر force نہیں لگا رہے nut کھولے گا نہیں کھولے گا نت گھومے گا نہیں گھومے گا torque produce ہوگی نہیں لہٰذا torque کا جو نشان ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں torque اس نشان کو بولتے ہیں torque تو torque is equal to force multiply by moment arm force b vector moment arm b vector force کچھ کا کہہ لکھا میں نے zero لکھا multiply by moment arm is equal to zero تو torque zero ہوگی گا دوسرا case کیا ہے r is equal to zero r کو zero کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس spanner کا handle توڑ دو کیا کر دے handle توڑ دو اس کا handle آپ نے کیا کر دیا توڑ دیا آپ nut کھول سکتے کھولنے کے لئے بھی کیا کروگی آپ زرہ دیکھ ادھر گھر دیکھ بڑا special point ہے اس case میں آپ force کہا apply کروگے ادھر force apply کروگے اس کا handle ہے ہی نہیں یہ اچھا لوگ suppose کرتے ہے پانک کو ازت دیتے ہے سپنر کو اس کو ایسا رکھتے ٹھیک ہے تھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑا کر رہے ہیں ادھر force نہیں لگا رہے ہیں force ہم لوگ ادھر لگا رہے ہیں تو جب force ہم ادھر لگائیں گے force ہیں لیکن آپ کا moment arm کھائیں تو zero ہو گیا moment arm تو line of action of force or axis of rotation کے درمیان آتا ہے آپ کا line آپ کا line of action of force ہے وہ axis of rotation کے اوپر سے گزر رہا ہے ادھر سے نہیں گزر رہا ہے کس سے گزر رہا ہے ایکس اپ روٹیشن کے اوپر سے گزر رہا ہے مومن arm کھائیں zero تو ادھر میں نے کیا لکھا when r is zero کا مطلب کیا ہے کہ force اور again torque zero جائے یہی وجہ ہے پانے کا handle پر force لگانے کے وجائے پانے کے cup shape structure پر force لگانے سے پانہ گھومتا نہیں ہے نٹ کھولتا نہیں ہے اور کتنا مزہ آتا ہے جب آپ یہاں پر force لگاؤ گے تھوڑا مشکلات سے کھولے گا تھوڑا ادھر آسان ہو جاتا ہے یہاں پر سب زیادہ آسان ہو جاتا ہے وہ لوگ جب tire پنچر ہو جاتا ہے تو tire کو نٹ کھولنے کے لئے اپنا expander یوز کرتے ہیں دیکھا ہوگا وہ لوگ اس کے اوپر کہاں پر اپنا پیر رکھتے ہیں کھولنے کے لئے بلکل اس کے handle سائیڈ پر hope آپ لوگ کو ویکٹر